فرانس سیسی عوام نے پاکستان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا پاکستان میں حکیم فرانس کی کمیونٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ ڈر اور بیچینے کی صورتحال میں ہیں جب ہمیں ایمبیسی کی جانب سے کہا گیا کہ فوری طور پر پاکستان کو چھوڑ دیا جائے پاکستان میں اس وقت فرانس کے خلاف احتجاج چل رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فوری طور پر پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے بتایا گیا کہ ایک ایسی ایمیل موصول ہوئی جو کہ صرف تین لائنز پر مشتمل تھی اور اس میں کہا گیا کہ آپ فوری طور پر پاکستان کو چھوڑ دیں فرانس سے مقیم افراد کی زندگی کو پاکستان میں خطرہ ہے انہوں نے بتایا کہ اس ایمیل کے اندر نہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں مقیم افراد کو پاکستان سے کس طرح خطرہ ہے اور کیوں پاکستان کو چھوڑ دیا جائے اور کتنی دیر کے لیے ابھی پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا اس حوالے سے جین مائیکل قورنٹوٹی نے بتایا کہ وہ گزشتہ تین سال سے اسلامباد میں مقیم ہے اور یہاں پر ایک امریکن سکول میں وہ فرنچ زبان بڑھاتی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایمبیسی کی جانب سے ایک ایمیل آئی جس کے حوالے سے مجھے ایک سپیڈنٹ کی جانب سے اگاہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو حیران ہوا اور مجھے یہ سمجھنا آئی کہ فوری طور پر کیا کیا جائے پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کو پہلا ملک نہیں ہے جہاں وہ پڑھا رہے ہیں بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ اس کام سے منسلک ہیں اور پاکستان آنے سے قبل بھی وہ کئی دیگر ممالک میں پڑھا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے پہل تو میں نے سوچا کہ فوراں تیاری کروں اور پاکستان کو چھوڑ دوں لیکن پھر میں نے اپنے کچھ کام کرنے والے اور دیگر پاکستانیوں سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں رہیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہر طرح سے آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مائیکل کی جانب سے کہا گیا کہ اس طرح کا رویہ دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی پاکستان میں رہوں گا اور فوری طور پر پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا یاد رہے کہ فرنچ ایمبیسی کی جانب سے اپنے شہریوں کو پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی تھی جب پاکستان میں طریقے لبیق پاکستان کی جانب سے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حوالے سے ملکی احتجاج شروع کیا گیا